بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کسی مسلمان پر یا کافر پر لانتان کرنا کیسا ہے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کیونکہ ابھی ایک شیعہ ذاکر کی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ لانتان کرنے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ انہ الذین یعودون اللہ ورسولہ لعانہم اللہ وفی الدنیا والآخرہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جو ہے وہ لانت کی ہے اسی طرح ہم بھی جو ہے وہ لانت کرتے ہیں یہ قرآن پیٹرن ہے حتیٰ کہ ان کو یہ چاہیے کہ یہ غور کریں یہ کن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے آج انشاءاللہ والکریم اس حوالے سے ہم مکمل گفتگو سنیں گے کہ کیا ایک مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ لانتان کریں فہش باتیں کریں یا کسی کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائے یا بےہودہ گفتگو کریں اس سے پہلے ہم حدیث و مبارکہ کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے حدود سے پاک کے راوی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لَيْسَ الْمُؤْمِنُوا بِالتَّعَانِي وَلَلْلَّعَانِي وَلَلْفَاحِشِي وَلَلْبَذِي یعنی مومن نہ تعان کرنے والا ہوتا ہے نہ لانت کرنے والا نہ فہش بگنے والا اور نہ بےہودہ کلام کرنے والا ہوتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے مشکاہ شریف کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سی روایہ تھے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس ہوا پر لانت کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا پر لانت نہ کر یہ تو زیرے فرمان ہیں جو کسی ایسی چیز کو لانت کرے جو اس کے لائق نہیں لانت خود کرنے والے پر لوڑتی ہے اسی طرح فتح و رضیہ جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر دو سو بائیس پر امام احمد رضا خان فادل بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں لانت بہت سخت چیز ہے ہر مسلمان کو اس سے بچایا جائے بلکہ لعین کافر پر بھی لانت جائز نہیں جت تک کہ اس کا کفر پر مرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو تو ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلا کہ لانت کرنا بہت سخت چیز ہے مثلا ہوا سواری کے جانور وغیرہ یا کسی معین شخص پر چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر لانت کرنا جائز نہیں سوائے ان کفار کے جن کا کفر پر مرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے جیسے کہ ابو لہب ابو جہل وغیرہ تاہم غیر معین کفار اور گناہگاروں پر لانت کی جا سکتی ہے جیسے اس طرح کہنا کہ کافروں پر اللہ تبارک و تعالی کی لانت ہو جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالی کی لانت ہو مگر ان کی عادت بھی نہ ڈالی جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور میں یہی بات جاتے جاتے کہوں گا کہ یہ لوگ غور کریں کہ کن کو جو ہے وہ لانتان کر رہے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کا ساتھی بنایا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت المومنین حضرت عائشہ حضرت حفظہ حضرت امیر معابیہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اجمعین پر جو ہے لانت کرتے ہیں جیسے کہ آپ کمنٹس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں بکر حضرت عمر 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 حضرت موسیقی